اما بعض فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم برات من اللہ ورسوله لالذین آہدت من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعات عشور وعلموا انکم غیر موجز اللہ وان اللہ مخزل کافرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم رن الحق حق ورسلت باعہ ورن الباطل باطل ورسلت نجت نابہ اللہم تحر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الریا آمین یا رب العالمین اب ہم اللہ کے نام سے سورہ توبہ کا آغاز کر رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ تجزیہ کے اعتبار سے قرآن حقین کی مشکل ترین صورت ہے اس میں کئی خطبات ہیں جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے ہیں اور چونکہ قرآن مجید میں یہ چیز محفوظ نہیں ہے کہ کونسا خطبہ کس وقت نازل ہوا اس کے حوالے سے بڑی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے اور جن لوگوں نے اتنی تکلیف گوارہ نہیں کی ہے وہ بہت سے مغالطوں میں خود بھی مبتلا ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کیا ہے وہرحال پہلی بات تو یہ سمجھ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ دو بڑے بڑے حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ پہلے پانچ رکووں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ گیارہ رکووں پر مشتمل ہے فلسفہ دین اور فلسفہ دسالت کے اعتبار سے ان دونوں حصوں کے مابین فرقیے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصت ہوئی تھی براہ راست بیعصت جن میں سے آپ خود تھے یہ بیعصت خصوصی ہے بیعصت خاصہ ہے کہ جو مشرقین عرب کی طرف ہے بنی اسماعیل کی طرف ہے ایک آپ کی بیعصت عمومی ہے پوری نوانسانی کی طرف آپ دو بیعصتوں کے ساتھ مبوز فرمائے گئے آپ کی جو بیعصت خصوصی ہے الہل العرب بنی اسماعیل مشرقین عرب چونکہ آپ انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان میں آپ نے آخری اتمام حجت کر دیا لہذا ان کے زمن میں اللہ تعالیٰ کا جو قدیم قانون ہے رسولوں کے بارے میں کہ اگر کوئی قوم جس کی طرف رسول بھیجا جائے اور وہ اتمام حجت کر دے اور پھر بھی وہ قوم تسلیم نہ کرے تو اس قوم کو حلا کر دیا جاتا تھا عذاب اشتیصال تو اس قوم کے حق میں تو یہ آخری فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسی قانون کے تحت نافذ ہوا اس آخری فیصلے کا جو معاملہ ہے وہ ہے جو پہلے پانچ رکوعوں میں آیا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست خصوصی سے متعلق ہے اہل عرب کی طرف البتہ چونکہ آپ کی بیست عمومی ہے پوری نوع انسانی کے لئے ہے آپ نے جدیرہ نمائی عرب میں دین کو غالب کر دیا قائم کر دیا بیست خصوصی کا تو گویا کہ آخری مقصد آخری درجہ میں مکمل ہو گیا لیکن یہ بیست عمومی کے کام آپ نے آغاز فرمایا ہے صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے سات ہجری تک کوئی مبلغ کوئی دعائی کہیں باہر نہیں بھیجا جب تک کہ جزیرہ نمائی عرب میں اس حد تک کامیابی نہیں ہو گئی کہ قریش نے آپ کو تسلیم کر لیا اور آپ کے ساتھ صلح کی جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے انہا فتحنا لکہ فتح موبینا قرار دیا ہے اس وقت تک آپ نے اپنی پوری توجہ آپ نے پورا وقت آپ نے ساری صلاحیتیں اپنی قوتیں مرکوز رکھی ہیں جزیرہ نمائی عرب کے اندر البتہ جب اس حد تک کام پورا ہو گیا سن سات میں سن چھے میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ نے نامہ بر بھیجے اپنے خطوط بھیجے قیسر کے نام بھیجا قسرہ کے نام بھیجا مقاکس کے نام بھیجا نجاشی بھی اب جو اس وقت تھا وہ نجاشی جو ایمان لائے تھے فوت ہو چکے تھے ان کی تو غائبانہ نعباد جنازہ بھی حضور نے پڑھائی تھی اب جو نجاشی تھے وہ مسلمان نہیں تھے ان کے پاس بھی خط گیا ان خطوط کے نتیجے میں سلطنت رومہ سے ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا غزوہ موتہ ہوا اور اس کے بعد غزوہ تبوک یہ جو دو اس غزوات ہیں ان کا تعلق حضور کی بیست عمومی سے ہے کہ اب بیرون ملک عرب آپ کی دعوت کا اور آپ کی اقامت دین کی جد و جہد کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے تو گیارہ رکو اس سورہ مبارکہ کے اس سے بحث کر رہے ہیں وہ غزوہ تبوک کے گرد ہیں ان میں سے چار رکو وہ ہیں جو غزوہ تبوک کے لیے ذہنی تیاری کے لیے اور اس کے بعد کچھ آیات وہ ہیں جو تبوک جاتے ہوئے اور تبوک سے واپسی پر نازل ہوئیں اور کچھ حصہ وہ ہے جو تبوک سے واپس آ کر نازل ہوا وہ تو ہیں گیارہ رکو جو چھٹے سے شروع ہو کر سولوے تک جائیں گے مسلسل البتہ پہلے پانچ رکو وہ ہیں جن میں اندرون جزیرہ نمائے عرب اندرون ملک آپ کی جو مشن تھا اس کی تکمیل کا جو آخری مرحلہ تھا اس کا اعلان ہو رہا ہے اب یہ جو پانچ رکو ہیں ان میں بھی ایک عجیب تقسیم ہے ان میں دو رکو وہ ہیں جو سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے ہیں ان میں تیار کیا گیا ہے مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے کہ وہ نکلیں اور ساری رد و قدع ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ منافقین کی طرف سے کچھ سادہ دل مسلمانوں کی طرف سے نیک دل مسلمانوں کی طرف سے کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے جن کے وہاں رشتے دار ہیں کہ اب اگر جنگ ہوگی اور جا کر ہم حملہ کریں گے مکہ پر تو اس سے یہ ہے کہ ان رشتے داروں کو بھی گذر پہنچے گا کچھ ایسے مسلمان تھے ان کی فیملیز وہاں تھی اور انہیں اندیشہ تھا کہ وہ نہیں جب یہ چکی پیسے گی تو کہیں گندم کی ساتھ گھن بھی نہ پیس جائے تو ایک رد و قدع ہے جو ان دو رکوعوں میں آپ کو ملے گی کہ جو نازل ہوئے ہیں سن آٹھ میں فتح مکہ سے قبل اور تین رکوعوں وہ ہیں کہ جو نازل ہوئے ہیں سن نو میں زی قادہ کے بعد اور یہ جب کہ فتح مکہ ہو چکا اس سال حضور نے حج نہیں کیا پھر اگلے سال آپ نے بھی دوبارہ حج نہیں کیا لیکن آپ نے ایک قافلہ بھیج دیا تھا کہ وہ جائے اور اس کے امیر کی حسن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے امیر الحج لیکن جب وہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا زی قادہ سن نو میں تو پھر وہ آیات نازل ہوئیں کہ جو تین رکوعوں پر مشتمل ہیں جن میں آخری اعلان کیا گیا ہے کہ اب آئندہ یہاں کوئی عرب کوئی مشرک حج کے لئے نہیں آئے گا سن نو کا حجہ وہ مشترک تھا اس میں اہل ایمان بھی تھے اور اہل شرک بھی تھے مشرکین مکہ بھی تھے ان کو بھی اجازت تھی اور وہاں اعلان کیا گیا کہ آئندہ مشرکین کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے اور ایک محلت دی جا رہی ہے اتنے وقت معین کی اس کے اندر اندر یا تو وہ اسلام لے آئیں اور یا ان کا قتل عام ہو جائے گا یہ سخترین آیاتیں قرآن مجید کی جو اس حصے میں نازل ہوئی ہیں لیکن اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے یہ قائم مقام ہے اس عذاب استیصال کے جو عذاب قوم نوح پر آیا قوم حود پر آیا قوم سالے پر آیا قوم شعب پر آیا صدوم اور آمورہ کی بستیوں پر آیا آل فیرون پر آیا وہ اب مشرکین عرب پر اس لیے آنا ضروری تھا کہ ان کے طرف حضور بھیجے گئے انہی کی زبان میں کتاب اتار دی گئی ان پر اتمام حجت ہو گیا حق ممرہن ہو گیا اب اگر وہ ایمان نہیں لارہے ہیں تو عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے ہیں البتہ یہ کہ انہیں پہلی قسم جو دی گئی عذاب کی ہو تو غزوہ بدر کی شکل میں تھی اب آخری یہ ہے کہ چیلنج کر دیا گیا کہ اب اتنی مدت کے اندر اندر اگر تم ایمان لے آوگے تو تمہاری خیریت ہے نہیں لاؤگے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور اس میں خود بخود امپلائیڈ تھی یہ بات کہ اگر تم نہ ایمان لانا چاہو نہ قتل ہو نہ چاہو تو جزیرہ نمائی عرب کو خیر بات کہ کے چلے جاؤ جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ اب عرب میں نہیں رہ سکتے اس جزیرہ نمائی عرب کو پاک کر دیا جائے گا شرک سے تو دو رکوع وہ تین یہ اب اس میں ایک اور کمپلیکیشن ہے یہ دو رکوع پہلے اور تین رکوع بعد میں ترتیب زمانی تو یہ ہے ان تین رکوعوں کا ایک رکوع پہلے نکال کے لے آیا گیا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ سورہ انفال میں ایک آیت جو تھی کہ جو بڑی اہم تھی اور جو بڑی یوں سمجھئے کہ ایک حساس مسئلے پر تھی کہ مال غنیمت کا کیا ہوگا اس کو پہلے لے آئے حالانکہ اس کا اصل حکم اس کی اصل بحث جو ہے وہ سورت کے اندر چلنے یہ جا کے وسط میں آ رہی ہے اسی طریقے سے قرآن کا اسلوب ہے کہ جو خاص بہت اہم شئے تھی اگرچہ وہ ان تین رکوعوں سے متعلق ہے جو بعد میں نازل ہوئے ہیں لیکن ان کو پہلے سب سے پہلے صورت میں رکھ دیا گیا ہے تو گویا کہ پہلے پانچ رکوع بھی تین حصوں میں ہیں پہلا رکوع جو چھے آیات پر مشتمل ہیں یہ وہ چھے آیات ہیں جن کو دے کر حضرت علی کو بھیجا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر حج کے اعلان کرو اعلان عام کر دو میری طرف سے کہ اب مشرقین کے ساتھ کوئی معاہدے نہیں اس کے بعد وہ دو رکوع ہیں جو ایک سال پہلے جو ہیں نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے قبل پھر دو رکوع وہی ہیں جو ان چھے آیات کے تسلسل میں ہیں جو زیقادہ سن نوہ ہجری میں نازل ہو رہے ہیں تو یہ تین حصوں میں پہلے پانچ رکوع ہیں لیکن ان پانچ رکوعوں کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست خصوصی کا جو تکمیلی مرحلہ ہے در حقیقت اس سے ہے برات من اللہ ورسولہی اعلان برات ہے لا تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی جانب جن سے مسلمانوں تم نے مشرکوں میں سے معاہدے کیے اللہ کی طرف سے سارے معاہدے ختم البتہ یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ جو آیا ہے اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی تھوڑی وہ جو ہے تفصیل جب آئے گی تو اس میں رعائتیں دی گئی ہیں لیکن اعلان ایسا ہے اور اس صورت سے پہلے یہ واحد صورت ہے قرآن مجید جس سے پہلے آیتیں بسم اللہ نہیں ہوتی اور اس کا سبب یہ بیان کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ صورت تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے آیت بسم اللہ میں تو اللہ کے نام الرحمن الرحیم تو یہ صورت یہ تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے اہل شرک کے لئے جو اعلان اس میں کیا گیا ہے کہ ان کو قتل کریا جائے گا قتل عام ہوگا تو گویا کہ اس کے مضامین اللہ تعالیٰ کی وہ رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ بظاہر ان کی مناسبت نہیں ہے اس لئے اس صورت سے قبل آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی واللہ عالم براتم من اللہ ورسولہی للذین آہت من المشرقین اعلان برات ہے اعلان لا تعلقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان تمام لوگوں سے جن سے مسلمانوں نے معاہدے کیے فسیح فی الارض اربع تاشورن تو گھوم پھر لو اس زمین میں یعنی اس جدیرہ نمائ عرب میں چار مہینے کے تمہیں محلت دی جا رہی ہے وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو شکست نہیں دے سکتے وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِلْ كَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا اب ان کے لئے یہ آخری جو ہے قسط جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وہ آخر رہے گی یہ جو کٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ ان معاہدوں کے زمن میں تھا کہ جن میں کوئی میعاد معین نہیں تھی غیر میعادی معاہد ہے عام معاہدہ ہے دوستی کا نو وار پیکٹ ہے اس کے لئے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے ان کے لئے تو کھلن کھلنہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چار مہینے کی ہم مولت دے رہے ہیں اس کے بعد ہمارا کوئی معاہدہ نہیں اور یہ بالکل معقول بات ہے اس لئے کہ ایک ہی دن میں نہیں کیا ہے وہ بات بھی ہو گئی کہ معاہدہ پہلے جو ہے ان کے طرف پھیک دیا گیا فانبیز علیہم علیہ سوا اعلان کیا جا رہا ہے اور پھر ایک دن میں اقدام بھی نہیں ہو رہا چار مہینے دیے جا رہے ہیں تو یہ ہے معاملہ ان کا جو معاہدے غیر میعادی تھے جن میں کوئی مدت معین نہیں تھی وَعَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَلْنَاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاکْبَرِ اور اعلان عام ہے اللہ اس کے رسول کے طرف سے لوگوں کی جانب حج اکبر کے دن يَوْمَ الْحَجِّ الْاکْبَرِ بڑے حج کے دن بڑے حج سے براد حج ہے یہ ہمارے ہاں جو عام خیال ہے کہ جمعہ کو حج ہو تو وہ حج اکبر ہے یہ بغیر کسی بنیاد کے ہے اصل میں عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے اور جو حج ہے وہ حج اکبر ہے عمرہ بھی ایک چھوٹا حج ہے تو وہاں اکبر اور اصغر اس اعتبار سے ہوتے ہیں يَوْمَ الْحَجِّ الْاکْبَرِ جب جو حج آ رہا ہے اس دن اَنَّ اللَّهَ بَرِيُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولُهُ اَلَانِ عَام چونکہ حج میں تو تمام اطراف و اکناف جو ہیں جزیرہ نمائے عرب کے وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اعلان عام ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے الگ ہے اس کا کوئی معاہدہ مشرقین کے ساتھ نہیں ہے نہ صرف اللہ بلکہ اس کے رسول بھی وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ اور اگر تم بعض آ جاؤ توبہ کر لو تو تمہارے لئے بہتر ہے اسی میں خیریت ہے وَإِن تَوَلَّئِتُمْ اگر تم پیچھ موڑ لوگے روگردانی کروگے فَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مَوْجِزِ اللَّهِ تو سن رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے وَبَشْرِ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِعْذَابِنْ عَلِيمِ اور ان کافروں کو اے نبی بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی اب یہاں ایک استثناء ہو رہا ہے یہ ہیں جن کے ساتھ میعادی معاہدے تھے دو سال کا معاہدہ ہے ایک سال کا معاہدہ ہے چھے ماہ کا معاہدہ ہے اس کو مستثناء رکھا غیر میعادی معاہدہ تھا یہ اعلان کر دیا اور چار مہینے کی محلت دے دی جو میعادی تھا اس کو فرمایا ہاں اس کے سواب وہ لوگ ہوں گے جن سے تم نے مسلمان و مشرقین میں سے جن سے معاہدے کیے ثُمَّ لَمْ يَنْقُسُوْكُمْ شَيِّن پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی کوئی شہ جو ہے جو بھی شرائط تھی اس میں سے کسی میں کوئی کمی نہیں کی وہ اپنے معاہدے کی شرائط کی پابندی کرتے رہے وَلَمْ يُزَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اور نہ تم پر تمہارے دشمنوں کی کوئی مدد کی اہدن کسی کی بھی فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ أَحْدَهُمْ تو ان کی لئے ان کی مدد مکمل کر دو الَا مُدَّتِهِمْ جو بھی مدد ہے کسی کی دو سال کی ہے کسی کی چھے مہینے کی ہے تو جو بیعادی معاہدہ ہے اس کی بشرتے کہ ان کی طرح سے کوئی خلاف ورزی نہ ہوئی ہو تو ان کی مدد جو ہے وہ پوری کر دو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيمِ یقیناً اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کو پسند کرتا ہے فَأَذَنْ صَلَغَاً أَشْرُ الْحُرُمْ جب یہ مہینے جو رعایت کے مہینے ہیں پناہ کے مہینے ہیں یعنی دو شکلیں ہو گئی جیسے عورت کی جو عدت ہوتی ہے فرض کی جو ایک اطلاق دی گئی تو ایک عدت تو یہ ہے کہ تین ماہ جو ہے یا تین حید آگئے لیکن اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک وہ عدت رہے گی اسی طریقے سے جن لوگوں کا کوئی میاد مقرر نہیں تھی ان کے لئے چار مہینے مقرر کر کے اور ان کے معاہدوں کا اعلان کر دیا جن کی میاد مقرر تھی کہا کہ جیسے میاد ختم ہوگی پھر معاہدہ نہیں ہوگا اب یہ رینیو نہیں ہوگا لیکن یہ کہ اس مدد کی تقبیل کر دی جائے گی فَأَذَنْ صَلَغَاً أَشْرُ الْحُرُمْ اور جب یہ محترم مہینے سمجھ لیجئے اس لیے کہ اب یہ ان کے لئے جو امان کے مہینے ہیں جو تمہیں دے دیئے گئے ہیں جب یہ ختم ہو جائیں گے فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتُبُو تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ یہ سخترین الفاظ ہے وَخُضُوْهُمْ پکڑو انکو وَحْسُرُوْهُمْ گِرَاوْ کرو انکا وَقْعُدُوْ لَهُمْ كُلَّ بَرْصَدُ اور ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو ان کو پکڑنے کے لئے یہ آخری ہے جو وہ ہے کہ ان کی رسوائی اب جاہر باتیں یہ آیات پڑھ کر سنائی گئیں مشرکین موجود تھے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کس انداز میں اب انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے یہ رسوائی اللہ ان کافروں کو رسوہ کر کے رہے گا حضرت علی کو بھیجا گیا اس لئے کہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا پھر یہ آیتیں اتنی ہیں چھے تو ان آیتوں کو دے کر حضور نے بیجا کہ علی جاؤ اور میرے نمائندے کی حصیت سے حج کے اجتماع میں تم اعلان کرو اس لئے کہ عرب کا نواز یہ تھا کہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اتنا بڑا اعلان وہ کوئی اس کا قریبی عزیز کر سکتا تھا تو وہ قافلہ حج جو ہے کہیں پڑھا اوپر تھا درمیان میں حضرت علی پہنچے امیر تھے حضرت عبو بکر حضی اللہ تعالی عنہ تو جب حضرت علی وہاں پہنچے ہیں تو پہلا سوال کیا حضرت عبو بکر نے امیر او معمور آپ امیر بنا کر بھیجے گئے ہیں یا معمور اگر تو مجھے معذور کر کے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے حضور نے تو آپ یہاں بیٹھئے ہیں میں ادھر بیٹھوں گا لیکن یہ بس بھی نون ہوئی زو اور اگر آپ معمور ہیں میں ہی امیر ہوں تو بھی ٹھیک ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے یہ نظم کا معاملہ ہے دین کے اندر جماعتی زندگی اور مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ غیر منظم قوم دنیا میں مسلمانوں کی یہاں یہ کہ آتے ہی پہلی بات یہ ہو رہی ہے امیر او معمور باتیں ہو جانے چاہیے آپ امیر وقت آئے ہیں تو میں چارج دے تا ہوں آپ کو اور معمور ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے انہیں کہا معمور میں معمور ہی بنا کے بھیجا گیا ہوں امیر الحج آپی ہے البتہ ان آیات کا اعلان میں کروں گا حضور کی طرف سے حج کے اجتماع میں اس میں اعلان ہو رہا ہے پھر اگر وہ توبہ کریں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو خود دو مجھے مسلمان ہو گئے ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ غفور الرحیم ہے وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَ اور اگر مشتقین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے حتی یسمع کلام اللہ اتنا بڑا ہمیں الٹی میٹم دے دیا گیا ہے بہت سے لوگ ہوں گے ابھی تک انہوں نے توجہ کی نہیں سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں کیا دعوت ہے اب یہ کہ تمام جذیرہ نمائے عرب کے لوگوں کو وہ اتنا بڑا الٹی میٹم آ گیا ہے تو وہ سنجیرگی سے سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کیا دعوت ہے جس کے لئے ہمیں یہ الٹی میٹم دے دیا گیا تو اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے امان مانگے پناہ طلب کرے تاکہ وہ آپ کے پاس آ کر اللہ کا کلام سنے حتی یسمع کلام اللہ یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی تعارف قرآن میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے وہ اس حوالے سے یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئیں اللہ کا کلام سنے پھر انہیں ان کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں یہ نہ ہوگی وہی کہاں کرو فیصلہ اسلام قبول کرتے ہو وہ نہیں کرتے ورنہ تمہاری گلدن اڑاتے ہیں وہ امان لے کر آیا تھا کلام اللہ سننا چاہتے تھا اب فیصلہ وہ جو بھی کرے لیکن اس کو جا کر اپنے گھر اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو اور یہ اس لئے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے انہیں پتہ ہی نہیں ہیں یہ ابھی تک غافل ہی رہے ہیں انہوں نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ دعوت کیا ہے یہ چھے آیات جو ہیں ان کا سلسلہ آپ جڑے گا چوتھے رکوع کے ساتھ جا کر اب جو دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع آ رہے ہیں یہ ہے کہ جو سن آٹھ حجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے اور اس میں مسلمانوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے قریش کے خلاف جنگ کرنے کے لئے اگرچہ جنگ بلفعل نہیں ہوئی لیکن کیا معلوم تھا ممکن ہے خون ریزی ہو جائے ممکن ہے مکہ کی گلیاں جو ہیں وہ خون کی ندیاں جو ہیں اس میں بہنے لگے سارے اندیشے تھے وہ تو جو ہو گیا وہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے لیکن بہرحال اس میں جو ریلیکٹنس تھی کچھ لوگوں میں بربنائے منافقت کچھ لوگوں میں بربنائے شرافت اور ایک سادہ لوہی کچھ لوگوں میں اس وجہ سے کہ ان کی عزا اور اقربہ وہاں تھے اور انہیں اندیشہ یہ تھا کہ کہیں وہ یہوں کے ساتھ وہ گھن بھی نپس جائے کیسا یقول للمشرقین احد انداللہ و اندہ رسولہی اصل میو ذہن میں رکھئے کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کو خود قریش کے حلیف قبیلے نے توڑ دیا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ابو صفیان جو سردار ہے مکہ کے وہ آئے ہیں چل کر یہ درخواست لے کر کہ حضور اس صلح کی تجدید کر دیجئے حضور نے تجدید نہیں کی سفارشیں بھی کروائیں انہوں نے جو بھی کروا سکتے تھے حضرت علی سے کوشش کی اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی وہاں گئے انہوں نے بھی مطلب یہ کہ کوئی خوصلہ نہ دیا بلکہ وہاں تو واقعہ اور ہو گیا کہ وہ گئے اپنی بیٹی کے ہاں حضور کا بستر بچھا ہوا تھا بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب با جان ذرا ٹھیرئیے وہ چھتا کر کھڑے لگے تو بستر تیہ کر دیا اب بیٹھ جائیے اب یا سردار قریش انہوں نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا حضرت ام حبیبہ فرماتی اب با جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں یہ نبی کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں آپ مشرک ہیں اب کیا کہیں ان سے سفارش کرو بری معلومہ کہ وہ ساری گئے تو تھے اس لیے کہ بیٹی سے سفارش کروا دیں گے تو شاید زبان میں نہ کھل سکی ہو اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ چیمگوئیاں کی ہو کہ دیکھیں اچھی بات نہیں ہے صلح اچھی بات ہوتی ہے اب یہ قریش کا سردار آیا ہے گڑ گڑا رہا ہے سفارشیں کروا رہا ہے تو صلح کر لینے چاہیے کیوں صلح نہیں کر رہے حضور اس کو پس مندر میں رکھئے تب یہ آیتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گے کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لئے کوئی اہد اللہ کی نزدیک وعند رسول ہی اس کے رسول کے نزدیک سوائے ان کے جن کے ساتھ ان نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس صلح دیبیہ فمستقامو لکو فستقیبو لہو تو جب تک وہ اس پر قائم رہے سیدھے رہے تمہارے لئے تم بھی قائم رہو سیدھے رہو ان اللہ یحب المتقین لیکن اللہ تعالی متقیوں کو پسند کرتا ہے لیکن جب تک انہوں نے نہیں توڑا تھا معاہدہ ہم نے بھی پیلوی کی ہم نے اس کو پوری جو ہے پوری پوری پابندی کی لیکن یہ کہ اب جبکہ ان کی طرف سے یہ توڑا جا چکا ہے تو اب کوئی دباؤ نہیں ہے کہ اب ان مشرقین میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکیں تو معاہدہ کا مطلب کیا ہوتا کہ کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزیسٹنس دے لیا جائے دس سال کے لئے اگر معاہدہ کر لیں دس سال کے لئے کفر جو ہے ڈنکا بجائے گا تو حضور کو پورا اندازہ تھا اس لئے آپ نے تجدید نہیں کی کیسے جبکہ اگر وہ تم پر کہیں قابو پالیں غالب آجائیں ما تو ہر جز لحاظ نہیں کریں گے نہ تمہاری قرابت کا نہ عہد کا ان کے ہاتھ تو نہ قرابت کے کوئی معنی ہے نہ معاہدہ کے کوئی معنی ہے معاہدہ جب بھی چاہا توڑ دیا قرابت داری کے خلاف کیا اب وہ جو آئے ہیں سنا کی تجدید کرنے کے لئے چاپلوسی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں رازی کر لے اپنے مو سے وطابع قلوبہم اب بھی ان کے دل انکاری ہیں دل اب بھی نہیں مان رہے وَاَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے اشترہوا بے آیات اللہ سمرن قریلا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا ہے حقیرسی قیمت کے اپنی چوجرہتیں اپنی سیادتیں حق کو پہچاننے کے باوجود محمد رسول اللہ تیرہ برس تک ان کے ہاں بارہ برس تک دعوت دیتے رہے انہوں نے قرآن مجید کو رد کیا لوگوں کو روکتے رہے خود بھی رکے رہے اللہ کے راستے سے انہوں سا ما کانو یعملون بہت برا ہے ان کا عمل جو رہا ہے دوبارہ یہ کسی مومن کے حق میں نہ قرابت کا کوئی لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد اور معاہدے کا کرتے ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُوتَدُونَ اور حقیقت میں یہی لوگیں جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں پھر بھی اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے اب بھی کھلی بات ہے کہ اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکاة دے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے وَنُفَسِّلُ الْآيَاتِ الْقَوْمِي عَعْنَمُونَ اور ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہیں وَإِنَّقَسُوا اَمَانَهُمْ مِمْبَادِ عَحْدِهِمْ اور اگر انہوں نے توڑ دیا ہے اپنے اس قسم کو اور معاہدے کو اس کے بعدنے کے بعد وَتَعْنُوا فِي دِينَكُمْ اور جبکہ انہوں نے عیب لگایا ہے تمہارے دین کے معاملے میں فَقَاتِلُوا اِمَّةَ الْقُفِرُ تو اب جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے یہ ہے الفاظ جو بہت نوٹ کرنے کے اَمَّةَ الْقُفِرُ کون تھے جنگ دیرہ نوائے عرب نے کافر تو سب تھے مشرق سب تھے اَمَّةَ الْقُفِرُ اَمَّةَ الشِّرْق یہ قریش تھے متولی کعبے کے بطوں کے مجاور یہ سارا مرکس جو ہے شرک کا جو بنایا اللہ کے گھر کو توحید کا مرکس تھا اسے شرک کا عدہ بنا دیا یہ ہے امام جب تک ان کو شکست نہ دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ جنگ دیرہ نوائے عرب پر دین کے غلبے کا تصور نہیں ہے چاہے وہاں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی کوئی سلطنت نہیں تھی کوئی ریاست نہیں تھی کوئی جو ہے فارمل دار الخلافہ نہیں تھا لیکن معنوی اعتبار سے یہ ام القرآن یہ برکزی بستی ہے یہ ہے اس پورے جنگ دیرہ نوائے عرب کا صدر مقام ایک اعتبار سے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ایمت الکفر ان کے ساتھ جنگ کرو فَقَاتِلُوا ایمت الکفر تو قتال کرو ان کفر کے اماموں سے انہم لا ایمانہ لہم ان کی کسی قسم کا کوئی پاس نہیں ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں کوئی اعتبار نہیں لعلہم ینتہون شاید کہ وہ باز آ جائیں یعنی سختی سے شاید باز آ جائیں اے مسلمانوں نرمی کے ساتھ وہ باز آنے والے نہیں ہیں اللہ تو قاتلونا قومن نقصو ایمانہم کیا ہو گیا تمہیں تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے احد کو توڑا واحدہ انہوں نے توڑا ہے مسلمانوں نے توڑا نہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے نے توڑا انہوں نے واحدہ جو کیا تھا اس کو توڑا ہے تو کیا ہو گیا تمہیں شرافت کی وجہ سے یا بزدلی کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے یا اور کسی سبب سے تم ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے اللہ تو قاتلونا چاہتے تم قتال نہیں کرنا چاہتے قومن اس قوم سے نقصو ایمانہم جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی یہی تو ہے کہ جنہوں نے رسول کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا اور انہوں نے ہی آغاز کیا تھا ظاہر بات ہے کہ کتنا مسلمانوں کو ستایا تھا مکہ میں مسلمانوں میں سے کتنا بادوں کو شہید کیا تھا مکہ میں کتنوں کو تکلیفیں دیتی ٹورچر کیا تھا پرسیکیور کیا تھا انہوں نے کیا پہلی برتبہ اب دیکھئے یہ ہے وہ سرچنگ کوسٹن اے مسلمانوں کیا ان سے ڈر رہے ہو یہ کوئی مزدلی ہے جو تم پر تاری ہو گئی ہے قریش کے خلاف اقدام سے گبرا رہے ہو اتخشونہم فاللہ احق وان تخشو انکنتم مومنین تو اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اب یہ اس کا حکم ہے تمہیں اقدام آخری کرنا ہے قاتلوہم کرو جنگ ان سے یعذب ہم اللہ وعیدیکم اللہ تعالیٰ عذاب دے گا انہیں تمہارے ہاتھوں وَيُخْزِهِمْ اور ان کو رسوا کرے گا وَيَنْصُرْكُمْ وَيَشْفِ سُدُورَ قَوْمِ مُومِنِينَ اور اہلِ ایمان کے سینوں کو کی جلن کو دور کر دے گا ٹھنڈک عطا فرمائے گا یعنی اب بھی مکہ میں ایسے لوگ تھے جن پر ٹرسٹر ہو رہا تھا وہ جو ضعیف تھے جو نہیں کر سکتے تھے سفر نہیں کر سکتے تھے یا خواتین تھیں تو ان کے اوپر جو بھی ضرور ہو رہے تھے تو جب ان لوگوں کی اب درگت بنے گی تو ان کے بھی دلوں کو کچھ ٹھنڈک نہیں ملے گی اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان کے احساسات جو ہیں اس کے اندر کوئی سکون ہوگا وَيُزْحِبْ غَيْضَ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں جو غصہ بھرا ہوا غم بھرا ہوا اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ بَيَشَاء اور اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کر دے گا جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے اب تیسری مرتبہ وہ آئیت آگئی ہے قرآن میں اَمْ حَسِبْتُ مَنْ تُتْرَكُوْ اَمْ حَسِبْتُ مَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْتَكُمْ مَثَلُوا الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ اسی طرح پھر یہ آیت ہے دو سو چودہ سورہ بقرہ کی ایک سو بیالیس سورہ آل عمران کی اَمْ حَسِبْتُمْ مَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ اب یہ تیسری مرتبہ ہے اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْ یہ آیت نمبر سولہ ہے ایک اور چھے کو بھی جمع کریں گے تو ساتھ بنے گا اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَتْرَكُوْ اَمْ تَتْرَكُوْ تُمْ چھوڑ دیے جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الْلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے حقیقتن جہاد کرنے والے دوسری قوموں کے خلاف جہاد کرنا اور تھا اب اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جانا ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ایک اور اضافی انتہان ہے جو اللہ تمہارا لے لینا چاہتا ہے وَلَمْ يَتْتَغِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِیجَا اور دیکھ لینا چاہتا ہے اللہ کے کون ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اور اس کے رسول کی سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی تعلق دلی محبت اور دلی راستداری کا کوئی تعلق نہیں رکھتے یہ رشتے جب تک کٹیں گے نہیں ایمان کی تلوار سے اس وقت تک تمہارا خلوص جو ہے اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ وہ کیسے ثابت ہوگا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ اَيَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ ان مشرکوں کا تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کے گھروں کو یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے یہ بیت اللہ ہے یہ مشرکین اس کے متولی بنے بیٹھے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے یہ توحید کا مرکز ہے بیت اللہ مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ نہیں ان کا یہ حق اَيَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ یہ متولی بنے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے شاہدین علیہ انفسی بالکفر اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے یعنی اعلانیہ کافر ہیں مشرک ہیں اور پھر بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے اولائے کا حبت عامال ہوں ان کے سارے عامال حبت ہو گئے یعنی حاجیوں کی خدمت کر دی پانی پلا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ان کی کوئی حسنیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے ان کے جو شرک ہے اور کفر ہے اس نے ان کے تمام عامال حبت کر دی وَفِنَّا رِهُمْ خَالِدُونَ اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ عَامَدَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مسجدیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کا حق ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر وَاقامت صلاحتہ نماز قائم کریں وَعَاتَ الزَّكَاةَ اور زکاةَ ادا کریں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اور نہ ڈرے کسی سے سوائے اللہ کی فَاسَا أُلَاقَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ تو ایسے لوگ ہیں جو جن کے بارے میں توقع ہے کہ وہ راہیاب ہوں گے اور منزل مراد تک پہنچ جائیں گے کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدِ حرام کو آباد رکھنا اس کو برابر کر دیا ہے اس کے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر وَجَاهَدَ فِي سَبِهِ اللَّهِ اللہ کے راہ بھی جہاد کریں یہ مشرقینِ مکہ مشرقینِ قریش کیا کرتے ہیں یہی کریڈٹ ان کا کیا ہے کہ بیت اللہ کو آباد رکھا ہوا ہے حاجی آ رہے ہیں تو ان کی خدمت کرنے ہیں انہیں عبدود پر پانی پلا رہے ہیں تو مسجدِ تو کیا یہ چیزیں برابر ہو گئیں ان کے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ بھی لَا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللَّهِ یہ دونوں برابر نہیں ہیں اللہ کے نزدیک وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ زین آمنوا وَحَاجَروا وَجَاهَدُوا فِي سَمِلِ اللَّهِ بِا اَمْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے حجرت کی پھر جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے اَعْزَمُ دَرَجَتَمْ لِنْدَ اللَّهِ ان کا بہت بلند و بالا اور بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کی نزدیک وَأُولَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور حقیقت میں وہی ہیں کامیاب ہونے والے یُبَشِّرُهُمْ رَبِّهُمْ بِلْرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِزْوَانٍ انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت کی وَرِزْوَانٍ وَرَزَابَنْدِي کی وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُمُقِيمٌ اور ان باغات کی جن کے اندر بہت ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی خالدین فیہا عبدا جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْلٌ عَظِيمٌ یقِنًا اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا عجر ہے یَا اَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَعَاكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ اب چونکہ کچھ مسلمانوں کو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہوگا کہ آخر وہ ہمارے باپ ہیں وہاں پہ بھائی ہیں اب یہ جنگ ہوگی چلیے ابھی تک امید تھی کہ وہ لوگ شاید ایمان لے آئیں تو ہمارے ساتھ ہو جائیں ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں اب اگر جدر سے چڑھائی ہوگی ہمیں جانا پڑے گا اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا پڑے گا یہ چیز جو رکاوٹ بن رہی تھی تو ذرا اب اس کے اوپر ایک ضرب لگ رہی ہے ان دو آیتوں میں اور قرآن مجید کی اہم طریق آیتوں میں اسے اگلی آیت ہے جو آئے گی اس کے بعد آیت نمبر چوبیس اے اہل ایمان اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی اور دوست اور حمایتی مت سمجھو مت بناو اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفل کو پسند کیا ہے اگر اب بھی تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے اور تمہارے دل میں وہ تعلق جو ہے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان کے ساتھ نشطہ تمہارا مضبوط نہیں ہے اللہ کے لیے غیرت نہیں ہے دین کے لیے توہید کے لیے غیرت نہیں ہے یا ایوہ لگن آمنوا لا تتخذوا آباکن و اخوانکن مولیاء ان استحب القفر عالیل ایمان ومن یتولہم منکم تو جو کوئی بھی ان کے ساتھ وہ ولایت کا تعلق رکھے گا دوستی اور اور جو پشت پناہی کا و فاولائکہم الظالمون تو خود وہ بھی پھر ظالموں میں شریک ہو جائیں گے اب وہ آیت آ رہی ہے خاصی طریل آیت ہے اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال ان اقترفت موہا و تجارت ان تخشونک سادہا و مساکن و تردونہا احبا الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو حتی یاتی اللہ بعمرہ واللہ لا یادل قوم الفاسقین اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لئے شوہر اور تمہاری برادری رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بہت محلت سے کمائے ہیں جمع کیے ہیں وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے درتے رہتے ہو اور وہ حویلیاں اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت پسند ہیں اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں احبا الیکم ان آٹھ کی محبت زیادہ ہے تمہارے دنوں میں من اللہ ورسولہی و جہاد فی سبیلہی اللہ کی محبت رسول کی محبت اللہ کی رام جہاد کی محبت اگر یہ تین محبتیں کم ہیں وہ زیادہ ہیں فتربسو تو جاؤ انتظار کرو دفع ہو جاؤ فتربسو جاؤ انتظار کرو حتی آیاتی اللہ بعمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اللہ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا بہت سخت آیت ہے بہت اہم آیت ہے بڑی کیٹیگوریکل ہے ہر شخص اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے اپنے باطن میں کسی اور کوئن آپ یہ تولیے یہ اپنے آپ کو تولیے بلیل انسانو علی نفسی بصیرہ انسان اپنے آپ سے خوب واقع ہے ایک میں ڈالیے پلڑے کے اندر یہ آٹھ محبتیں باپوں کی محبت بیٹوں کی بھائیوں کی بیویوں کی یا شہروں کی سپاؤسز کی یا اس کے بعد رشتہ داروں کی اور تین شکلیں ہیں مال کی وہ مال جو جمع کیا ہے اور وہ تجارت جو بڑی محنت سے جمعائی ہے اس کا مندے کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ گھر بنائے ہیں محل بنائے ہیں کوٹھیاں بنائے ہیں ویلاز بنائے ہیں بڑے ان کو سجایا ہے ڈیکوریٹ کیا ہے اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت تمہارے دل میں سیادہ ہے اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے یہاں یہ تیسری چیز ہے کونکریٹ پہلی دو تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل میں بڑی محبت ہے آپ کو کیا بتا ٹھیک ہے بھئی ہو سکتا ٹنو محبت ہو اللہ کی آپ کے دل میں اور رسول کا بھی عشق ہو سکتا ہے کہ ٹنو ہو آپ کے دل میں لیکن تیسری محبت تو نظر آ جائے گی اللہ کی راہ میں تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ایسے سرکشوں کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دے دا یہ سلف اسیسمنٹ سکیم ہے ہر شخص خود اپنا جائدہ لے کہاں کھڑا ہے اس کی الوکیشن آف ٹائم الوکیشن آف انرجیز اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہا ہے کہاں کھا پا رہا ہے کس کام میں لگا رہا ہے اسی کو پھر علامہ اقبال نے ایک شیر میں جمع کر دیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند دتان وحمگو ما لا الہ الا اللہ مال و دولت دنیا کی تین شکلیں دولت جیسے بھی ہو ایسیٹس ہو بینک بیلنس ہو سٹاکس ہو جو بھی ہو یہ مال و دولت دنیا نمبر دو جائداد ہے نمبر تین بزنس ہے یا کیریئر ہے پروفیشن ہے اور رشتہ و پیوند جو سب سے قریبی ہو سکتے ہیں باب بیٹا بھائی اور سپاوس اور جو بھی اور رشتہ دار ہیں یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بطان وحمگو ما یہ صرف بط ہیں ہمارے اپنے وحم کے توہم کے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بطان وحمگو ما لا الہ الا اللہ اگر لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بطوں کو آپ توڑنے دیں گے اور جب تک ٹھیک ہے حق ہے ان کا بیوی کا حق ہے اولاد کا حق ہے انہ نے نفس کالیہ کا حق تل لیکن وہ تابع رہے ہیں ان تین چیزوں کے تابع رہے ہیں تب تک ٹھیک ہے اور اگر ان تین چیزوں سے وہ اوپر چلا گیا کوئی بھی ایک بھی تو بس وہ توہید ختم ہے اب وہ شرک ہے لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَ كَسِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَانِنْ اور اے مسلمانوں تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سے مواقع پر اور خاص طور پر یومِ حُنَان اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو لازل ہو رہا ہے جو کہ جہاں کون سے رکو میں پہنچ گئے چوتھے رکو میں پہنچ گئے تو چوتھا اور پانچوہ پھر وہ ہے جو زیقادہ سن نو میں نازل ہو رہا ہے تیسرا رکو جہاں ختم ہوا وہ دو رکو ختم ہو گئے کہ جو جو قریش پر حملے کے زمن میں اور مکہ کی طرف اقدام کے زمن میں جو ند و قدہ ہو رہی تھی اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے سن آٹھ ہجری میں رمضان سے قبل اب یہ پھر وہ اس لطرہ جڑ گیا جو چھے آیتیں ہم پہلی پڑھائے ہیں زیقادہ سن نو ہجری میں جو نازل ہوئی اسی کے ساتھ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو ہے قضوہ حنین بھی ہو چکا تھا لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَا كَسِّرَتِنَا اللہ نے تمہاری مدد کیا مسلمانوں بہت سے بواقع پر وَيَوْمَ حُلَيْنِ حُلَيْن کے دن بھی کی اِذْ عَاجَبَتْكُمْ قَسْرَتُكُمْ جبکہ تمہیں اپنی قسرت پر نازل ہو گیا تھا اب یہ بھی یہ نہ سمجھئے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکہ میں تو دس ہزار مسلمان آپ کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد آپ نے جب طائف پر حملے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور ہنین کی جنگ ہوئی ہے تو بارہ ہزار کلش کر آپ کے ساتھ تھا دس ہزار وہ تھے اور دو ہزار یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے نو مسلم سمجھ لیجئے اسی وقت جو ایمان لائے اور یا ابھی وہ مشرک ہی تھے لیکن چونکہ اب وہ ریایہ ہو گئے مسلمانوں کی تو وہ بھی گویا کہ شریک تھے اس میں ان کے خادموں اور معاولین کی حیثیت سے بارہ ہزار کا یہ رشکہ جب گدر رہا تھا ایک وادی سے اور اس وادی کے دونوں طرف پہاڑیاں تھی تو جو تیر اداس تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے تو انہیں مرچے بنا رکھے تھے پہاڑیوں کے اوپر ان کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے تو یہ شرنشیب میں ہے وادی میں ہے اوپر سے بیراج آ رہا ہے اس کے نتیجے میں بھگدر بچ گئی بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ صرف تیس چالیس آدمی رہ گئے علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے تیس چالیس آدمی رہ گئے لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاذ سے اختلاف کرتے ہوئے اسی مسیرت النبی میں نوٹ دیا کہ نہیں تین سو چار سو آدمی رہ گئے تھے لیکن تین سو چار سو آدمی بھی رہ جائیں بارہ ہزار میں سے تو بھگدر بہت بڑی اس وقت پھر حضور خود اپنے سواری سے اترے ہیں علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے رجز آپ نے پڑھا ہے میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں چاہے یہ بارہ ہزار میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا میدان میں موجود ہوں اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ پکارو الیہ یا عباد اللہ الیہ یا صحاب الشجرہ الیہ یا صحاب البجر کہاں جا رہے ہو اے بجریوں کہاں جا رہے ہو اے جو صلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی موت کی سبیت رزوان کہاں جا رہے ہو پھر لوگ پلٹے ہیں پھر فتح ہو گئی از آجبت کم کسرتو کم جبکہ تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا فلم تو تغن انکم شئین تو وہ کسرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی کچھ کام نہ آسکی تمہارے وزاقت علیکم الارض و بیمار رہو بات اور تم پر زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تنگ آگئی تنگ پڑ گئی تنگ ہو گئی سمہ وَلَّئِتُمْ مُدْبِرِين اور پھر تم پیچھے پیچھ موڑ کر بھاگے سمہ انزل اللہ سکینتہ وَلَى رَسُولِهِ پھر اللہ نے ناظر فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر وَعَلَى الْمُومِنِينَ اور اہلِ ایمان پر وَأَنزَلَ جُنُودًا لَن تَرَوْحَا اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا وَعَذَّبَ اللَّذِينَكَ فَرُو اور عذاب دیا کافروں کو وَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یقیناً یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے سُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَى مِنْ يَشَاءُ پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالی توبہ نصیب فرما دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اللہ غفور ورحیم ہے اہلِ ایمان یہ مشرک ناپاک ہیں پلید ہیں تو اب یہ اس سال کے بعد مسجدِ حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں سن نو کا حج کھلا تھا مشرکین کے لیے بھی اہلِ ایمان بھی گئے حضرتِ عبو بطل کی زیرِ عمارت قافلہ حج مدینے سے گیا حضور نہیں گئے اسی میں اعلان یہ بھی کر دیا گیا اب آئندہ سال سے کوئی مشرک قریب نہیں آسکے گا نہ بیت اللہ کے بیت الحرام کے نہ حج کے لیے آسکے گا اس سال کے بعد اب وہ قریب نہ پھٹکنے مسجدِ حرام کی وَإِنْ خِفْتُمْ عَعِلَةً اب یہ غمدادہ ہوا ہوگا کہ یہ تو آتے تھے لوگ تو ہماری آمد نہیں ہوتی تھی حاجی آتے تھے قربانیاں کرتے تھے کچھ اور نظریں چڑھاتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے تو ہماری آمد نہیں ہوتی تھی وَإِنْ خِفْتُمْ عَعِلَةً اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہو فَسَوْفَ يُغْلِكُمُ اللَّهُ بِنْ فَضْلِهِ تو ان قریب اللہ تعالی تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے انشاء اگر وہ چاہے گا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْحَكِيمِ اتنی آئیں گی غنیمتیں تمہارے پاس کہ تم سے سنبھالی نہیں جائیں گی حضور کے انتقال کے بعد چند سال کے اندر اندر سلطنت فارس اور سلطنت رومہ اور وہاں سے جو سہلاب آیا ہے مال غنیمت کا تو حضور نے تو یہی فرمایا تھا کہ ہم مسلمانوں اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے مجھے تو اندیشہ اب یہ ہے کہ تم پر دولت کے امبار آ جائیں گے تمہارے قدموں میں اور پھر تم اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں بار ہوگے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْحَكِيمِ قَاتِلُ النَّذِينَ لَا يُبِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ مِنَ اللَّذِينَ عَوْتُ الْكِتَابَ حَتَّى يَوْتُ الْجِزِيَةً يَدِينَ وَهُمْ سَاغِرُونَ یہ آیت بھی فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر جو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرائیا اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابداری مِنَ اللَّذِينَ عَوْتُ الْكِتَابَ تُن لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی حَتَّى يَوْتُ الْجِزِيَةً يَدِينَ وَهُمْ سَاغِرُونَ یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرے اور چھوٹے ہو جائیں نیچے رہے تابے ہو جائیں یہ فرق ہے جو کیا گیا ہے مشرقینِ عرب کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھا یا ایمان لاؤ یا گردن مار دی جائے گی اس لیے کہ ان میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اطمامِ حجد بدرجہ آخر ہو گیا لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے نصارہ اور یہود کے لیے بھی روسی کے تابے بقیہ پوری نو انسانی ہے تمام انسان پھر فارس کے لوگ تھے یا ہندوستان کے لوگ تھے یا اور تھے ان سب کے لیے قانون یہی رہا ہے کسی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے اس کے بعد کسی کے لیے نہیں یہ خاص وقت تھا اس قوم کے لیے اس عذاب کا کہ جس قوم نے ایک رسول کی دعوت کو رد کیا تھا اب اس کے بعد کو رسول ہے بھی نہیں موجود نہیں ہے اب نفس نفس تو موجود نہیں ہے معنوی طور پر ہیں وہ واقعیتاً جو ہے مادی طور پر تو نہیں ہے اس حوالے سے بقیہ پوری نو انسانی کا معاملہ کیا ہے ان کے سامنے یہ ہے کہ قتال ان سے بھی کیا جائے گا جنگ ان سے بھی کی جائے گی یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں اللہ کے دین کی بالا دستی کو قبول کر لیں لیکن اس کے نیچے وہ یہودی رہیں وہ مجوسی رہیں وہ ہندو رہیں وہ سکھ رہیں وہ پارسی رہیں وہ جو بھی چاہے رہیں انڈیوجول کو کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور یہ نہیں ہوگا کہ کردن اڑا لی جائے گی اسلام لا وہ معاملہ تھا مشرقین عرب کے لیے یہ جو زمین و آسمان کا فرق اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں اور دور خلافت راشنہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی تو تین آپشنز دیتے تھے وہ ایمان لے آؤ تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونئر ہو تمہارے حق کا برابر بالکل برابر اگر ایمان نہیں لاتے تابداری اختیار کرو جزیہ دو اور اسلامی ریاست کی بالا دستی قبول کرو پھر تم یہودی رہو بجوسی رہو عیسائی رہو رسلانی رہو جو چاہو رہو ہندو رہو بودمت کے رہو جو چاہو رہو اگر یہ بھی نہیں گوارہ گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائن رکھنا چاہتے ہو تو پھر تیسر آلٹرنٹی تنوار آئے گی ہمارے تمہارے دن میں فیصلہ کرے گی آج آو بیدانی جنگ میں تری آپشنز ان کے لیے مشتقین عرب کے لیے بھی تین آپشن بند گئے تھے تھے دو ہی یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے تیسرا آپشن یہ تھا کہ جزیرہ نمائی عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ یہاں نہیں رہ سکتے لیکن یہ اس پہ امپلائیڈ تھا نہیں کلیر نہیں تھا سپیلٹ آؤٹ نہیں تھا لیکن ان کے لیے یہ دوسرا آپشن تھا قاتل اللہ قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ یوم آخر پر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ نہ حرام ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقُ اور نہ دینِ حق کو قبول کرنے کیلئے اور اس کی تابداری کرنے والی تیار ہیں مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابُ اہلِ کتاب میں سے ان سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ وہ دے جزیہ ہاتھ سے وہم ساغرون اور چھوٹے ہو کر رہے اسلام کی بالا دستی قبول کریں وَقَالَتِ الْيَهُودِ وَجَعَرُ ابْنِ اللَّهُ اور یہودیوں نے یہ اعتقاد بھر لیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں وَقَالَتِ النَّسَارِ الْمَسِعُ ابْنِ اللَّهُ اور نسارہ نے یہ عقیدہ گھر لیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں ذَالِكَ قَالَهُمْ بِعَفَائِهِمْ یہ ریس کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ مطرعزم یہ ایک مصرف تھا پرانا اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بڑا مرکز تھا تو جب یہ سینٹ پال نے جب تبلیغ شروع کی ہے عیسائیت کی اور وہ وہاں سے پھر بات آگے بڑھی ہے اور جنٹائلز کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات شامی کر لیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہماری اس مذہب عیسائیت میں آ جائے تو جو تسلیس مصر میں پہلے سے موجود تھی اسی تسلیس کے نام بدل دیئے مصر میں تسلیس تھی گارڈ دی فادر خورس دی سن آف گارڈ اور آئیسس دی گارڈ مادر تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں جو آئیسس نیوی یعنی اور خدا کا بیٹا تو اللہ اور عیسیٰ اور مریم یہ پہلی تسلیس تھی ابتدائی کے جو بنی ہے گارڈ دی فادر خورس دی سن آف گارڈ اور آئیسس دی گارڈ مادر تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے اس نقالی میں انہوں نے یہ تسلیس ایجاد کر لی ہے قاتلہم اللہ ونہ یوفکون اللہ تعالی انہیں قتل کرے ہلاک کرے یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں دوسری جو سب سے بڑی گمرائی ہوئی عیسائیوں میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا اعتراض نہیں سوال کیا تھا حضرت عدی بن حاتم نے جو مشہور ہیں حاتم تائی بہت بڑے جو سخی تھے وہ تو خرفوت ہو چکے تھے حضور کی بیشت سے قبل اور وہ عیسائی تھے ان کے بیٹے تھے یہ عدی بن حاتم یہی مان لے آئے لیکن ایک روز انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحثیت عیسائی اپنے احبار اور رہبان کو اپنا خدا بنا لیا اور باب بنا لیا تو ایسی بات تو نہیں ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ جس سے کوئی وہ حلال کہتے تم حلال مان لیتے ہو جس سے کوئی وہ حرام کہتے تم حرام مان لیتے ہو کہ جی یہ تو ہے تو یہی تو خدا بنا مان لینا ہے یعنی قانون سازی کہا کہ اللہ کو حاصل ہے یہاں پوپ صاحب کو پورا اختیار ہو جو چاہے فیصلہ کر دے تو دو ہزار سال تک تو حضرت مسیح کو سولی دینے کا الزام یہودیوں پر رہا اب آ کر اچانک انہوں نے ایک ڈیکری ایک فرمان کے ذریعے سے بری کر دیا تاریخ کو بدل دیں حرام کو حلال کر دیں یہ ہمارے ہاں بھی ایک پوپ ہوتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں اسماعیلی ہیں ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دیں جس چیز کو چاہے حرام کر دیں انہوں نے بھی شریعت ساکت کی ہوئی یہ اسماعیلیوں پر شریعت نہیں ہے ایک اسماعیلی وہ ہے جو ہنزہ وغیرہ میں رہتے ہیں ان کے ہاں شریعت ہے یہ پرانے اسماعیلی ہیں کہ جو باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب اسماعیلیوں نے اپنی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے وہی کیا جو سین پول نے کیا تھا شریعت ساکت کر دی اور جو انہوں کا عقیدہ تھا اس کے ادر نو عطار تھے نو عطار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے انہوں نے کہا کہ حضرت علی دسویں عطار ہیں دشم عطار وہ دشم عطار ان کے عقیدے میں شامل ہو گیا اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے شریعت کے جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے جو چیز چاہے حرام قرار دے دے جو چیز چاہے حلال قرار دے دے یہ ہے دین تو اتخذو احبارہو و رہبانہو یہ تو گویا کہ خدا ہی بنا لیا یہ اختیار تو خدا ہی ہے عرباب من دول اللہ انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو تو پوچھتے ہیں مگر اس بات کا کہ وہ پوچھے صرف ایک الہ کو لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا سبحانہو اما یشرکون وہ پاک ہے اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے اپنے موں کی پھوکوں سے اور اللہ کو ہر جز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے چاہیے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ و دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر کل نظام زندگی پر وَلَوْ كَرْهَا الْمُشْرِكُونَ خواہیے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیونکہ یہاں آکر حضور کے مشن کے باخر درجے میں تکمیل ہو رہی ہے تو یہاں کلیرلی اب اس کو اننشیئٹ کر دیا گیا وہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد تبشیر ہے انذار ہے تذکیر ہے دعوت ہے تبلیغ ہے وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشْرِينَ وَمُنْزَلِينَ وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بیست کا ہے لیکن حضور کا ایک امتیازی مقصد ہے تکمیل رسالت کا جو مظہر ہے وہ ہے کہ دین کو غالب کرنا بالفعل یہ جوڑا جو دو آیتوں کا ہے یہ بلکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ جوڑا سورہ صف میں بھی آیا ہے دوسری آیت تو جن کی تو ایک شوشے کا فرق نہیں ہواللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لَيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اس پر تو چوبیس صفحے کا میرا ایک مقالہ ہے جو لکھا ہوا ہے جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیشت صرف اس ایک آیت پر چوبیس صفحے کا مقالہ ہے اور میں مطمئن دھو اللہ کا شکر ہے کہ اس آیت کا حق اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے پورا کروا دیا ہے اس میں کسی اعتبار سے اس لیے کہ لوگ اس میں سے اپنے لیے راستے نکالتے ہیں چھوڑ دروازے یا تو جی اللہ غالب کرنے والا ہے کوئی انسان غالب کرنے والے تھوڑا ہی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اس لیے کہ جو آدمی کام چوڑ ہے چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی راہ فرار ہو بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی راستہ فرار کر نہیں ہے جو بھی ممکن ہو سکتی ہے نبی اعتبار سے جو امکان ہو سب کو میں نے لے کر ثابت کر دیا ہے کہ اس میں کہیں فرار کا راستہ نہیں ہے البتہ پہلی آیت میں تھوڑا سا فرق ہے بس اتنا فرق ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے موں کی پھونکوں سے جس کو پھر مولانا زفر علی خان نے خوب اس کی تعبیر کی ہے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند ازن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو یہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی موں کی پھونکوں سے اور اس میں ایک طرح کا تنز ہے یہودی چونکہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر رہے تھے تو یہ ایسے تاکہ موں کی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں صرف سازشیں ہیں ان کی اور جو بھی یہ کر رہے ہیں کبھی سامنے آ کر انہوں جنگ نہیں کی یریدون ان یتفعوا نور اللہ بیفوائهم واللہ مطیب ویعب اللہ اللہ ان یتمنوره ولو کرہ الكافرون هو اللذی ارسل رسوله بالہدعا ودین الحق لیظہره على الدین کلہی ولو کرہ المشتکون یہ آیت بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیاء یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوہ جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے ایک عام کاروباری آدمی ہے دنیا کا کاروبار کرتا ہے اب ظاہر بات ہے حلال ذریعے سے کما رہا ہے اچھا کھائے اچھا پہنے ٹھیک ہے کوئی جائداد بھی بناتا ہے کوئی حرام کام نہیں ہے اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی لیکن یہ کہ جوشس دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اب اسے فرض کیجئے کوئی حدیعہ دے رہا ہے کوئی اس کو اگر فرض کیجئے تحفہ دے رہا ہے اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں اگر یہ اپنی جائدادیں بنائیں تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے یہ سمجھ نہیں جائے اچھی بات عام آدمی کے لئے قانون اور ہوگا اس حدیث کو دن میں لے آئیے حضور نے فرما مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا کیسا آ جائے گا اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا مساجدہم عامرت ان کی مسجدیں آباد بہت ہوں گی شاندار ہوں گی وَحِيَ خَرَابٌ مِنَ الْغُدَا ہدایت سے خالی ہوں گی وَعُلَمَاهُمْ شَرُ الْنَّاسِ تَهْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے مِنْ اِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُودُ انہی میں سے فتنہ برامد ہوگا انہیں میں گز جائے گا یَا اَيُّا الَّذِينَ آمَنُوا اَهْلِ اِمَانِ اِنَّا كَسِرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرَّهُبَانِ یَقِينًا بہت سے علماء اور درویش لَا يَعْقُلُونَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے وَاللَّذِينَ اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے یہ اپنی مسندے جو خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت من جو ہیں وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف رخ کریں اور متوجہ ہو جائیں ان کی جائدادیں بن رہی ہیں بڑے بڑے ایسٹس بنا رہے ہیں جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائدادیں جاتے ہیں ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں جگڑے ہوتے ہیں فرمایا وَاللَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّحْبَ وَالْفِزَّةَ اور وہ لوگ کے جو دفینے بناتے ہیں جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی وَلَا يُنْفِقُونَهَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اور وہ خلط نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابِنْ عَلِيمٍ تو ان کو بشارت دے دیجئے عذابِ علیم کی دردناک عذاب کی يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ جس دن کے ان کو تپایا جائے گا ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں فَتُقْوَا بِحَا جِبَاؤُهُمْ اور اسی سونے اور چاندی کو تپا تپا کر اس سے پھر داغے جائیں گے ان کے ماتے بھی وَجُنُوبَهُمْ اور ان کے پہلو بھی وَزُحُورَهُمْ وَا اُن کی پیتھے بھی حَازَ مَا كَنَسْتُمْ لِيَنْفُسِكُمْ یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لئے جو دولت جمع کی تھی جو خزانے بنائے تھے فَزُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ تو اب مزہ چکھو اس کا جو تم نے کنز بنایا تھا اس آیت کے بارے میں بعض باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ وہ پھر اگلے نشست میں بیان کروں گا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم